اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ٹھیک ہوں گے بہت زیادہ ہیپی اور ہیلڈی ہوں گے تو بہت زیادہ آپ لوگوں کی فرمائش پہ کہ پاپڑی جو ہے اس کی ریسپی دے دیں بلکل ایک مسئل لیول کی سوپر کرنچی بلکل ایزی ریسپی میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گی اور بہت زیادہ آپ لوگوں کی کمینٹس آدھی تھے کہ اس پاپڑی جو ہے وہ اس طرح کی کرنچی نہیں بنتی تو ایسی کون سی مسٹیک آپ لوگ کرتے ہیں کہ کچھ ٹائم رہنے کے بعد وہ نرم پڑھنا شروع ہو جاتی ہے تھوڑے ٹائم کے بعد ہی اس کے اندر سے سمیل جو ہے وہ آنا شروع ہو جاتی ہے تو اسے لمبے ٹائم تک اس طرح سے سٹور کرنا ہے ایسی کون سی بیسک ٹپس اور ٹریکس ہیں وہ ساری میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گی تو چلیں پھر ریسپی کی طرف چلتی ہیں اور دیکھ لیتے ہیں کہ مزیدار سی جو پاپڑی ہے وہ کیسے بنیں گی تو بسم اللہ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیب چینل پنجاب کوکنگ سیکریٹ ایک کپ میں نے میدے کا بھرکے لے لیا ہے ہاف ٹی سپون اس کے اندر شامل کر دیں گے نمک ہاف ٹی سپون ہی میں نے اجوائن کا لے لیا ہے اسے مسل کے ہم نے ڈال دینا ہے رمضان آ رہا ہے تو رمضان کے لیے بہترین ریسپی ہے ریسپی کو انتک پورا واج کیجئے گا سٹیپ بے سٹیپ فولو کیجئے گا انشاءاللہ تلا آپ لوگ کی ساری پرابلم جہوحال ہو جائے گی جب میں ایک کوئیسٹن تھے آپ لوگ کے ان سارے کوئیسٹن کا جواب آپ لوگ کو مل جائے گا ایک کھانے کا چمچ بھرکے میں نے کوکنگ آئل کا شامل کر دیا ہے آدھا کپ میں نے پانی لیا ہے آدھا کپ پانی لے لیا ہے اب میں اندر شامل کرتی جاؤں گی تھوڑا تھوڑا کر کے پھر اینڈ پہ میں آپ لوگ کو بتاؤں گی سخت قسم کی ڈو جو ہے ہم نے بنانی ہے کچھ لوگ جو ہیں یہاں پہ کیا مسٹیک کرتے ہیں کہ ڈو کو نرم کر لیتے ہیں ڈو کو نرم نہیں کرنا ڈو کو ہارڈلی ہم نے گوننا ہے نرم کریں گے تو کیا ہوگا وقتی طور پہ پاپڑی جو ہے وہ کرسپی ہو جائے گی لیکن تھوڑے ہی ٹائم کے بعد وہ نرم بڑھنا شروع ہو جائے گی تو یہ والی مسٹیک آپ لوگ نے نہیں کرنی تو آٹے کو میں نے سموتھلی سا گون لیا ہے لچک آپ اس کی چیک کریں یہ دیکھیں صرف اتنا آپ لوگ نے سخت جو ہے وہ گوننا ہے تو ون فورت کپ یا انکہ کپ کا چوتھا حصہ جو ہے وہ پانی اسکندر گیا ہے اگر آپ لوگ دو کپ میدہ لیں گے تقریباً آدھا کپ جو ہے پانی اسکندر چلا جائے گا تو اسی میئرمنٹ کے ساتھ آپ لوگ کلوں کے حساب سے منوں کے حساب سے جو لوگ کمرشل لیول پہ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں اب تھوڑا سو آئل لگا کے ہم نے اسے کور کر کے چھوڑ دینا ہے تھوڑی دیر کے لیے بٹر پیپر سے کور کر لیں ٹاول سے کر لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے جون سے بھی چیز ہے کچھ بھی نہیں ہے تو پلیٹ سے کور کر کے آئل لکا کے چھوڑ دیں پندرہ منٹ کے بعد پھر میں آپ لوگ کو اس کی جو ہے وہ لک چیک کرواتی ہوں تو پھر ہم باقی کا کام کریں گے پندرہ منٹ ہو گئے ہیں آٹا اچھے سے سیٹ ہو گیا ہے یہ دیکھیں لچک اس کی چیک کریں اچھا آپ نے گون دا ہے جتنا اچھا گون دیں گے نا اتنے اس کے اندر اچھی لچک آئے گی اور اتنی پراپڑی جو ہے وہ زبردست بنیں گے تو اب میں نے شیل پہ پھلا لیا ہے اس طرح سے اس طرح سے چھوٹے چھوٹے پورشن میں ہم نے اس کی کٹنگ کر لینی ہے بلکل ایزی طریقہ میں آپ لوگ سے شیئر کر رہی ہوں بہت زیادہ مہنہ نہیں لگتی منٹوں میں آپ لوگ بنا سکتے ہیں بچوں کو ساتھ لگا لیں وہ تو خوشی خوشی آپ لوگوں کو بیل کے دے دیں گے اس طرح سے سارے جو ہے وہ کٹنگ کر لینے اسی دوران اگر چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر لیں آئل سے براش کر لیں گے ہلکا ہلکا سا نا آئل سے براش کر لینا ہے تاکہ اس کے اوپر خوشی نہ آئے تھوڑا سا ہم نے جو کاؤنٹر ہے اس پہ بھی آئل لگا لینا ہے تھوڑی سی جگہ پہ جہاں پہ ہم نے اسے بیلنا ہے ہلکا سا سا سے پریس کریں گے بیلن سے بیل لیں گے اچھا اس ٹائم پہ آپ لوگوں نے یہ نہیں کوشش کرنی کہ بلکل گول ہی اس کی اشکل آنی چاہیے بیلنا آپ نے بلکل ایکول ہے موٹی پتلی نہیں ہونی چاہیے ایک جیسی ہونی چاہیے باقی اگر کونمگارہ نکل آئے تو اس کا کوئی ایشو نہیں ہے وہ نہ دیکھنے میں اچھی لگتی تو ایکول بلکل آپ لوگ نے بیل لینا ہے اس طرح سے بہت جلدی جو ہیں وہ بیلی جاتی ہیں تو اس طرح سے ایک مہنے پہلے بیل کے رکھی ہوئی ہے ایک مہنے آپ لوگ کے سامنے بیل دی تو آپ کیا کریں گے آپ ہم نے لے لینا ہے آئل لے لینا ہے براش کے ساتھ ہم نے جو ہے اس طرح سے براش کر کے اب دوسری جو ٹکی ہے جو ہم نے پاپڑی بیلی ہے اس طرح سے اس کے اوپر رکھتے ہیں اس طرح سے ہم نے سارا جو پروسس سے وہ کرنا ہے روٹی بیلتے جائیں گے آئل لگاتے جائیں گے اس کے اوپر جو ہے وہ رکھتے جائیں گے آٹھ سے دس جو ہے وہ اس طرح سے ہم نے رکھنی ہے ایک بیچ جو ہے آٹھ سے دس کا ریڈی کرنا ہے تو پھر میں آگے جا کے بتاؤں گی ہم نے اسے فرائی کیس طرح سے کرنا ہے بہت ایزی طریقہ ہے اس طرح سے ساری بیل کے میں تیار کرلوں گی بھرکل پتلی آپ لوگوں نے بیل نہیں موٹی نہیں ہونی چاہیے جتنی پتلی ہوں گی اتنی کرسپی ہوں گی اتنی لائف جو ہے وہ زیادہ بڑے گی تو یہ چار بیچ میں نے ریڈی کر لی ہیں تقریباً آٹھ ہر دس دس جو ہے وہ میں نے پاپڑی جو ہے اس طرح سے بیلی ہے تو بیل کے میں نے آئل لگا لگا کے تو اسے میں نے اس طرح سے رکھ دیا پریٹ کے اندر اب چلتے ہیں فرائی کرنے کی طرف آئل جو ہے اتنا گرم ہونا چاہیے کہ آپ کی انگلی جب اندر ڈیپ کرے تو برداشت کر سکے بہت زیادہ گرم آئل کے اندر اسے ہم شامل نہیں کریں گے یہاں پہ اگر بہت زیادہ گرم آئل کے اندر آپ لوگ شامل کریں گے کیا ہوگا اوپر سے بہت جلدی جو ہے وہ کلر آ جائے گا اندر سے سوفٹ رہیں گی جو کہ تھنڈی ہونے کے بعد چند ہی گھنٹوں کے اندر جو ہے وہ سوفٹ ہونا شروع ہو جائیں گے تو اس طرح سی آئل اوپر ڈالتے جائیں گے ایک ایک کر کے یہ کھلتی جائیں گے لیدہ ہوتی جائیں گے آئل ہم نے پہلے اچھے سے لگایا تھا تو بلکل بھی مسئلہ نہیں ہوا ایک ایک کر کے ایسے کھل جائیں گی ساری تو آج آپ لوگ نے ہلکی رکھنی ہے تقریباً آٹھ سے دس منٹ جو ہے وہ ایک پیچ کو ریڈی کرنے میں لگنے چاہیے اتنا ڈائیم آپ لوگ نے لگانا ہے ہلکی آنچ پہ کریسپی ہوں گی تو بہت دیر تک یہ کریسپی رہیں گی مہینوں تک یہ ایسے ہی رہیں گی ٹیسٹ میں ذائقے میں فرق نہیں آئے گا تو تقریباً مجھے آٹھ منٹ ہو گئے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے فرائی کرتے ہوئے ہلکا سا گولڈن کلر آگیا ہے تو اب تیز آنچ کریں گے تاکہ جو اس نے آئل پیا ہے تیز آنچ کریں گے جو ایکسس سوئل ہے اس کے اندر سے نکل جائے اس کا کلر آپ لوگ چیک کریں مزیدار سی کرسپی جو پاپڑی ہے چاٹ والی بن کر تیار ہے تو اب ہم نے اسے نکال لینا ہے اسے زیادہ کلر جو ہے ہم نے ڈارک نہیں کرنا براؤن بلیک کی طرف نہیں لے کے جانا ہلکا سا سنیری گولڈن ہو جائے ہلکی آنچ پہ ہم نے کیا ہے تو زبردست ہے گولڈن کلر ببل آنا بھی بند ہو گئے تو یہ کرسپی جو ہیں وہ بن کر تیار ہیں نکالنے کے بعد ہم اسے کسی جالی کے اوپر پھلا دیں گے تاکہ تھنڈی ہو جائے کلر دیکھیں کتنا زبردست آیا ہے اس کی آواز پھر کریں آواز کی آپ لوگوں کو دکھا کریں آپ اسے کسی بھی ایک کنٹینر میں شیشے کا جا رہا ہو تو بیسٹ ہے تو رکھتے ہیں فریج پہ نہیں لکھنا کسی نمی والی جگہ پہ نہیں لکھنا کیچن میں لکھ لیں گرم جگہ پہ جہاں پہ آپ لوگ چولا وغیرہ چلاتے ہیں تو لمبے ٹائم تک چلیں گی اس کا ذائقہ کبھی بھی خراب نہیں ہوگا تو بعد چھوٹی چھوٹی ٹیپس اور ٹرکس کو فولو کرنا ہوتا ہے کہیں سے بول جائیں اٹک جائیں پوچھ لی جگہ اور اسی کے ساتھ خوش رہے خوشیم بانٹیے مجھے دیجئے اجازت پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تھینکس ور واشنگ اللہ حافظ